السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دل کا درد چینل کی جانب سے نصیم اختر مرادبادی آپ کی خدمت میں اس موضوع کے ساتھ مزارات پر حاضری دینے کا صحیح اور اسلامی طریقہ کیا ہے تو آئیے ہم آج کے دور کا یہ بہت ہی ضروری اور اہم مسئلہ جاننے سے پہلے چینل کو سسکرائب کر لیں گھنٹے کا بٹن دبا لیں تاکہ اگلے آنے والے ویڈیو کا نوٹیفکیشن ترنت آپ کے پاس پہنچ جائے اور ویڈیو کو ابھی لائک کر لیں تو آئیے ہم بات شروع کرتے ہیں مزارات پر حاضری کا صحیح طریقہ عورتوں کو تو مزارات پر جانے کی اجازت نہیں مردوں کے لئے اجازت ہے مگر وہ بھی چند اصول کے ساتھ نمبر ایک پیشانی زمین پر رکھنے کو سجدہ کہتے ہیں یا اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کے لئے حلال نہیں کسی بزرگ کو اس کا یا انتقال کے بعد سجدہ کرنا حرام ہے اور کچھ لوگ مزارات پر ناک اور پیشانی رگڑتے ہیں یہ بالکل حرام ہے نمبر دو مزارات کا تواف کرنا یعنی اس کے گرد خانہ کعبہ کی طرح چکر لگانا بھی ناجائز ہے نمبر تین ازروع عدب کم سے کم چار ہاتھ کے فاصلے پر کھڑا ہو کر فاتح پڑے چومنا اور چھونا بھی بہتر نہیں حوالہ احکام شریعت نمبر چار مزامیر کے ساتھ قوالی سننا حرام ہے تفصیل کے لئے دیکھیں فتاوہ رزویہ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ سجدہ بغیر نیت اور کعبے کی طرف متوجہ ہوئے نہیں ہوتا یہ بھی جاہلانہ خیال ہے سجدے میں جس کی تعظیم یا عبادت کی نیت ہوگی اس کو سجدہ مانا جائے گا اور جو سجدہ اللہ کی عبادت کی نیت سے کیا جائے گا وہ اللہ تعالیٰ کے لئے ہوگا اور جو مزارات پر یا کسی بھی گہرے خدا کے سامنے کیا جائے وہ اسی کے لئے ہوگا خلاصہ یہ کہ زمین پر کسی بندے کے سامنے سر رکھنا حرام ہے یوں ہی بقدر رکو جھکنا بھی منع ہے ہاں ہاتھ باندھ کر کھڑا ہونا جائز ہے اب آپ کو یقیناً بات سمجھ میں آگئی ہوگی کہ مزارات پر حاضری کس طرح سے دینا چاہیے صحیح طریقہ یہی ہے کہ مزار پر پہنچیں اور قریب چار ہاتھ کے فاصلے پر یعنی کہ جتنی دوری صاحب مزار اگر حیات ہوتے ان کے سامنے کتنے عدب و احترام سے اور کتنا دور رہ کر کے کھڑا ہوتا اسی انداز میں مزار سے چار ہاتھ دور ہاتھ باندھ کر کہ خلوص کے ساتھ سر جھکا کر کے فاتحہ پڑے یہی سب سے بہتر طریقہ ہے آپ اگر پہلی مرتبہ چینل پر آئے ہیں تو سسکرائب کر لیں روزانہ آپ کو دینی بات ہے دینی معلومات دینی واقعہ سننے کے لئے ملتے رہے ہیں